خانے کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے Old Testament میں لکھا ہے کہ ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے لیکن New Testament میں Jesus Christ کہتے ہیں کہ ہم سب کھا سکتے ہیں تو دونوں میں اختلاف کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے بہن نے سوال کیا ہے کہ Old Testament میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے New Testament میں کہا کہ سب کھانا آپ کھا سکتے یہ ہے بائبل میں چلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے ایک Red Letter Bible ہے اس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ Redنگ سے لکھا ہے لال سیاہی سے یعنی لال رنگ سے لکھا ہوا ہے اور اگر آپ Red Letter Bible لیں گے اور تحقیق کریں گے بہت کم چیزیں لال میں لکھی ہوئی ہیں بائبل میں Red مطلب عیسیٰ کے سکولرز کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے جو بلیک میں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ہے جو سسٹر ذکر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سینٹ پیٹر کے بارے میں نانٹ جیزس کرائیس عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سب کچھ کھاؤ ایک خواب آتا ہے پیٹر کو اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سور کھانا اچھی بات ہے اس لیے سور کھانا صحیح ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نیو ٹیسٹمن میں گوزپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 تو 20 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ میں نبیوں کے قانون کو تبدیل کرنے آیا ہوں میں ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی تائید کرنے آیا ہوں اور تب تک نبی نہیں جاتا جب تک وہ احکامات پورے نہ ہو جائیں تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے بیان یہ لفظی حوالہ ہے گوزپل آف میتھیو ورس نمبر 17 تو 20 کنج جیمز ورین سے آپ چیک کر سکتے ہیں میں اپنی سوچ کے مطابق آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے کمپیوٹر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں آیا ہوں پہلے شریعت کو توڑنے کے لیے لیکن میں آیا ہوں اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اور اگر آپ ایک بھی نکتہ پرانی شریعت کا چھوڑتے ہیں تو آپ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے یہ کس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی چیز جو اولڈ ٹیسٹمن میں لکھی ہے اگر آپ اسے توڑتے ہیں تو آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے وہ تو سینٹ پال اور باقی لوگ آئے اور پھر بدلنے کی کوشش کی نیو ٹیسٹمن میں 27 کتابیں ہیں ان میں سے 50 فیصد سے زائد سینٹ پال نے لکھی ہیں تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پہروی کرنی ہے سینٹ پال کی نہیں ہم کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا سینٹ پال کا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں پولانیٹی کے بارے میں نہیں اگر آپ کو اچھا عیسیٰ بننا ہے آپ کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے اگر کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے اس سے پہلے آپ کو عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی ماننا چاہیے آخری پیغمبر کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو اچھی بات سمجھائیں گے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا چاہیے اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تو آپ اچھے عیسائی نہیں ہیں آپ کو آخری اور حتمی کتاب قرآن کو ماننا ہوگا تب ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر صاحب میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا یہ واقعی میں ہم تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے دس بیس اور نیک دل اور اتنے پڑے لکھے اتنے انٹلیکچول آدمی اور پیدا کرے جو بھارت کا کونہ کونہ روشن کرے میں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ہمارے بھی گرگن صاحب کے اندر گروہ نانک صاحب نے پورے دنیا کا چکر لگایا جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں ہے وہاں کا قانونی اجازت نہیں دیتا مگر یہ تو تیہ ہے آپ مانتے ہیں اسلام مانتا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے گرنتوں کے اندر درج ہے گروہ نانک صاحب کے دو چیلے تھے ایک بالا اور دوسرا مردانہ ایک ہندو اور ایک مسلم مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلوانے کا جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کر کے آئے تو گروہ نانک صاحب اس کو لے کر کعبہ گئے اور ہمارے گرنت کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے ایک سال لگتا تھا اور وہاں جب جو بسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا وہاں کی دیکھ بھال جو کرتا تھا وہ ملہ جیون کرتا تھا جب گروہ نانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے تو صوبہ جب ملہ جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ گروہ نانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے وہ غصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے اور اس نے غصے کے اندر آ کر ان کے پیروں کو جھٹکا دیا دوسری طرف کیا تو ہمارے گرندھ کے اندر درد جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس وقت ہل گیا جدر گروہ نانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مڑتا تھا تو وہ زور سے چلایا کہ یہ کوئی حضرت ہے یہ کوئی غولیہ ہے تو اس وقت کے جو قاضی تھے مکہ کے قاضی رکندین صاحب تھے اور شاہ شرف کئی ہستیوں کے نام ہے اس میں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورزن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرندھوں کے اندر کس طریقے سے اڑھ لے اکھ ہے یہ کرپیہ پڑا میں صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گروہ گرند صاحب کے متعلق اور الحمدللہ میں بھی گروہ گرند صاحب پڑھ چکا ہوں اور جس طریقے سے یہ کیونکہ وقت مختصر ہونے کی وریا سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گروہ گرندھ کو بھی کوٹ کروں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایون گروہ گرندھ کی کتاب پڑھیں گے جسے ہم گرندھ اور عدی گرندھ کہتے ہیں اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے سب سے بہترین جواب وہ ایسے ہی دے سکے گا وہ آپ کو کوٹ کرے گا جاپو جی جو گروہ گرندھ عدی گرندھ کے سب سے پہلے چپٹر سب سے پہلا شروع جس کو کہتے ہیں جاپو جی جس کے معنی ہے کہ گارڈ ایز ون ہیز اونلی ون ہیز ناٹ بگوٹن اینڈ ہیز فری فرام فیر اینڈ وانٹ کیونکہ میں انگریزی میں پڑھا ہوں اس لئے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے وہ حق ہے اور وہ نہ تو کسی سے جنا ہے اور نہ کسی کو جنے گا اور وہ ایم موٹل ہے نہ کبھی مر سکتا ہے اور اس کو اسی کے ذمہ جو خدا کہتے ہیں اومکارا اور اس کے کئی ایسے ایٹریبیوٹس ہیں مثال کے طور پر پروردگار اکل اور اسے رحیم کہا گیا ہے واہ گرو ایز ون گارڈ کہا گیا ہے بائے سب کا سوال تھا کہ انہیں گرنٹ میں پڑھا کہ گروہ نانک صاحب مکہ کے اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا کیونکہ یہ ایج آف سائنس ان ٹیکنالوجی ہے اگر کوئی چیز جو کتاب میں ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے دس ہزار سال پہلے یا چار ہزار سال تو شاید اس کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ملنا مشکل ہے حالانکہ ایون جیزیس کرائیسٹ کے بارے میں دو ہزار سال ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کیونکہ سکھزم جو کہ ایک دم نیا مذہب ہے جتنے مذہب کے مقابلے میں ہندوستان میں نیا ہے کچھ سیکنوں سال پہلے پندرہ سنچری میں ٹورز دہ اینڈ آف دہ ففٹین سنچری گنو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے یہ مذہب تو قائم ہوا بڑی مشکل سے چار پانچ سو سال پہلے اور اگر یہ مان لو سپوس مثال کے طور پر مان لو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو برا لگے مان لو یہ سچ ہے مان لو اگر چار سو پانچ سو سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں بلکل لکھا ہوتا تھا اور کئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں یہ نہیں ہے کہ کعبہ ہلا ادھر سے ادھر کسی ہسٹوریکل ریکارڈ میں اب دیکھیں گے ہسٹری اتنی الحمدلیل آٹھ سو نو سو سال پہلے ہزار سال پہلے جو مغل نے کہا بلکل لکھا ہوا ہے ہسٹوریکل ریکارڈ میں تو یہ کہنا کہ گروہ نانک صاحب وہاں گئے اور کعبہ ہل گیا یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے وہاں کے ملک کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کعبہ ہلا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی سے کسے نے لکھ دیا ہوگا کئی کسے کہانیاں ہیں میں تسلیم کرتا ہوں گروہ گنڈ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہیں حق کی بات ہے لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بالکل سائنس کے خلافے اور اس نام میں بھی یہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی گئر مسلم جا سکتا ہے ممکن ہے چھکے سے کوئی گیا ہو سکتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں پہلا سوال جو ایک کرسٹن لڑکی کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا سور کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے اس میں تضاد پایا گیا نیو ٹیسٹمن اور اول ٹیسٹمن میں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر زاکر صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا اور ایکسپلین کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ سور کا کھانا حلال ہے اور دوسرا سوال جو ایک سکھ بھائی کی جانب سے پوچھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ گروہ نانک صاحب کعبہ میں گئے اور جب ان کے کعبہ کی طرف پاؤں تھے وہ پاؤں جھٹکے گئے تو کعبہ ہل گیا تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا نہ یہ مکہ اور مدینہ کے کسی تاریخی کتاب میں لکھا ہے نہ ان کی ہسٹری میں لکھا ہے اور نہ اس کا کہیں پہ بھی اسلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے تو اس لیے ایسا کہنا بالکل غلط ہے اور یہ بات کہ کیا غیر مسلم جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے ہاں کوئی اگر چپکے سے چپکے چلا گیا ہو تو یہ الگ بات ہے سو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اور لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور دوستو اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا ہم انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے